اسلام علیکم میں ہم باشر سان آپ دیکھ رہے ہیں سٹیچ اسٹوڈیو اچھا تو آج ہم نیک ڈیزئن بنانا سیکھیں گے دھنک کے ساتھ یہ شلوار کا کپڑا ہے شلوار کے اوپر ہم دھنک لگائیں گے اور پھر اس کی پٹیاں جو ہے ہم نے کمیز کے اوپر لگانی ہے یہ ہماری کمیز ہے شٹ ہے سائز جیسٹ بیس ہے ہپ 21 انچ اور کمر 18 انچ تو یہاں پر ہم حالہ اس کا گٹنگ کر لیں گے یہاں سے 3 انچ رکھیں گے یہاں سے بھی 3 انچ اس کے اوپر جو ہے فلیٹ کولر لگے گا لیکن ہم فلیٹ کولر کی ویڈیو نہیں بنائیں گے صرف اس کے جو اوور لائپ پٹیاں ہم نے بھرنی ہیں اس کی ویڈیو بنائیں گے فلیٹ کولر کی دو تین ویڈیو ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کا لگانے کا طریقہ اور اس کے علاوہ باقی آپ نے ویڈیو پوری دیکھتی ہیں یہ یہاں سے آدھا انچ چھوڑ دیں گے اس کے بعد جو ہے ہم نے ساڑھے پندرہ انچ پر نشان لگانا ہے سلٹ کا اب اس نشان پر جو ہے ہم نے بکرم چپکا لینی ہے اس نشان سے آدھی اوپر کر کے اور آدھی نیچے کر کے اس طرح سے یہاں پر ہم نے بکرم چپکا لینی ہے اب یہ لمبائی میں بکرم ہے سولہ انچ اس کی دو پٹیاں ہم نے کٹنگ کر لینی ہے ہم نے ایک انچ چھوڑی ایک انچ کی چھوڑائی کے حساب سے دو ہم نے پٹیاں سیدھی کٹنگ کر لینی ہے اب یہ اس کپڑے پر چپکا لیں گے دوسری پٹی بھی چپکا لیں گے بکرم کی اس طرح الگ الگ کر لیں گے اب ان دونوں کو اوپر سے برابر رکھ کے اس طرح سے آدھینچ کے گیپ کے حساب سے ہم نے اس طرح کٹکے لگا لینا ہے یا آپ چاہیں تو نشان بھی لگا سکتے ہیں اس طرح کٹکے لگا لیں یا نشان لگا لیں اور اس طرح لگانا شروع کرنا ہے پٹی کے اوپر دھناک کو ایک طرف سے ہم نے اس طرح لگائی ہے اب اس پٹی پہ جو ہم لگائیں گے وہ ہم اس طرح سے لگائیں گے کٹکے کے اوپر یہ آئے گے تو یہ ہمارے برابر آئیں گے دھناک ہماری برابر آئے گی نوکیں مل جائیں گی اس لئے ہم نے ایک اٹھ کے لگائے تھے تاکہ نوک سے نوک مل جائے یہ ہم نے لگا لی ہے دونوں پٹیوں پر دھناک اب ان کا دبو جو ہے یہ ہم نے بٹھا لینا ہے پریس سے اس کو ہلکا سا شیپ دے دیں گے اس طرح ہم اوور لیپ پٹی میں دیتے ہیں دھاریاں ملا لی نہیں ہیں آپ نے یہ دیکھیں اس کی چڑھائی جو ہے ایک انچ ہے پٹی کی اب اس جگہ پر جو ہے ہم نے ایک انچ کا آدھا کر کے مطلب ایک انچ کا آدھا آدھا انچ بنے گا تو آدھا انچ کا نشان لگا لینا ہے یہاں پر اور یہاں سے ہم نے نشان لگانا ہے سوہ انچ پر اور ہم ایک پٹی لے لینا ہے پٹی کو رکھنا ہے اس طریقے سے آپ نے اور یہاں سے اوپر سے آدھا انچ چھوڑ کے آپ نے سوہ آٹھ انچ پر نشان لگانا ہے اوپر سے شلڈر کی سلائی کا چھوڑ کے سوہ آٹھ انچ پر آٹھ انچ سے دو ست زیادہ کر کے آپ نے نشان لگانا ہے پھر اس پٹی کے ساتھ اس طرح نشان لگانا ہے جو سوہ آٹھ انچ کا نشان لگانا ہے وہیں سے پٹی گھومنی ہے آپ کی یہاں پہ کٹکہ لگا لیں گے باقی جو کٹنگ کرنا ہے وہ نشان سے ہٹا کے کٹنگ کرنا ہے دبو رکھ کے اب اس پٹی کے لئے ہم نے ایک پیس لے لینا ہے اتنا چوڑا اس کو پلٹانے کے لئے اب یہ دوبارہ آپ دھیان سے دیکھیں یہ پٹی ہم نے اس طرح رکھی اور یہاں سے ہم نے سوہ ہٹھ ہنج پہ نشان لگایا باقی جو ہے اس گلائی کے ساتھ ہم نے اس کو کٹنگ کر دینا ہے جو ایکسٹرہ بڑھ رہا ہے تو اب یہیں سے بلکل برابر رکھ کے ہم نے لگانا شروع کرنا ہے کچھ بھی نہیں ناپنا دوسری پٹی کو بھی اس طرح اسی طرح سے کٹنگ کر لیں گے اوپر سے اس کو بھی اسی طرح سے سلائے لگا کے آپ نے پلٹا لینا ہے یہ سلائے لگانے کے بعد اب باقی پٹی سے بٹھا لینا ہے پٹی کو اس دبو کو اس طرح اوپر کر کے بٹھا لیں گے دبو کم کر کے یہ زیادہ ہے کم کر لیں گے دبو تو اس طرح سے یہ پٹی بیٹھ جائے گی پٹی ہم نے بٹھا لی ہے پٹی سے اس طرح والی پٹی ہم پہلے لگائیں گے جو نیچے آئے گی پٹی اس کو پہلے لگائیں گے اور اس کا دبو جو ہم نے جتنا رکھا تھا اتنا ہی لینا ہے اس سے زیادہ نہیں لینا اپنے دبو لگانے میں پٹی کو دوسری طرف کی جو پٹی ہے اس کو لگانے سے پہلے اس کے اوپر رکھنا ہے اس پٹی کے اوپر اور ناب لینا ہے کہ جتنی اس طرف سے لگی ہے ہماری پٹی دوسری طرف سے بھی اتنی ہی لگیا تو اس طرح سے ناب لینا ہے آپ اس کا بھی نشان لگا لینا ہے جتنی اس طرف سے لگی ہے پٹی دوسری طرف سے بھی اتنی ہی لگے شروع اس کو بھی اوپر سے ہی کریں گے لگانا یہ جو سوہ آٹھ ہنچ کا نشان تھا وہ نشان اس طرح ملا لینا ہے آپ نے اوپر سے شولڈر کا چھوڑ کے سوہ آٹھ ہنچ کا حساب رکھ کے آپ نے پن لگا لینی ہے ایک اب پن لگانے کے بعد یہاں پر یہ ٹھوکے والی صلائی جو ہے یہ ہم نے پہلے لگا لینی ہے یہ صلائی لگانے کے لیے آپ ٹھوڑا چھوڑا کر لیں تو ایک ہی صلائی میں آپ کا کام ہو جائے گا یہ تو صلائی ڈبل کر لیں اور اب جو ہے یہاں سے اس کی جڑ میں صلائی لگائیں پھر یہاں سے پٹی کی اوپر صلائی کر لیں اوپر والی پٹی کی لب ہے اور اس کے اوپر جو ہے فلیٹ کولر لگے گا اس کے لیے دو تین ویڈیو ہیں چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہم نے بتایا ہے تو اس کے اوپر آپ نے فلیٹ کولر لگا لینا ہے یہاں پر یہ صلائی ہم اس طرح پکی کر لیں گے واپس ٹانکے کے اوپر ٹانکا کر گئے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں اب آپ سے ملیں گے انچہ اللہ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ